بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ کیا تو میرے مطالعہ میں ایک ایسی بات آئی ایک ایسی بات آئی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوب سے خوب خوب سے خوب تر میں لکھے شعرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک بہت سارے شعرہ نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نات میں بہت کچھ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرانہ یا عقیدت پیش کیا ہے اپنے اپنے انداز میں اور اس زمن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اشعار کے زمن میں یہ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بلند ترین چوٹی پر ہے اس سے بہتر کوئی شعر ہو نہیں سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل کسی عورت نے نہیں جنا خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا کیے گئے تو ہر عیب سے پاک کیے گئے ہر نقص سے پاک کیے گئے قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ خالقِ کائنات نے آپ کو اس طرح سے پیدا کیا جس طرح سے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے گویا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کو کیسا پیدا کروں تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں بلند ترین چوٹی پر یہ شعر آتا ہے حضرت حسان بن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ نالین مبارک پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے بہت کچھ لکھا جائے گا بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو بات کی ہے وہ نالین کے مبارک بلند ترین چوٹی پر آتی ہے بلند ترین چوٹی پر اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی نالین پر نالین مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پر جو بات حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہی وہ اس طرح سے ہے کہ واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مجلس میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کر رہے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ایسا تھا ایسا تھا یہ رنگ تھا اس طرح سے آپ پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ایسی تھی اور ایسی تھی اور ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ اس طرح سے تعریف کرتے 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 جب نالین تک پہنچے جب نعلین مبارکین تک پہنچے تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے کچھ دیر کے لیے سر جھکائے رکھا اور پھر جب سر اٹھایا تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کانا لہو نعلن نعلو بذکرہی نعلین کا مطلب دو نعل اور نعل کا مطلب یعنی چپل یا جوتے اور نعلین ہم کہتے ہیں کیونکہ دو ہیں تو نعلین تو نعل عربی میں کہا جاتا ہے نعل مبارک تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک تھے جن کے ذکر سے نعلو اور نعلو کا مطلب ہے ہم بلند ہوں گے نعلین کے ذکر سے ہم بلند ہوں گے علو آپ کا معلم ہے علو کا مطلب ہے بلندی الاعلا سبحان ربی الاعلا ہم کہتے ہیں اعلا کا مطلب ہے اور بلند بلندی پر تو امام حسن بصری کہتے ہیں کان الہو نعلن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک تھے نعلو بذکری ہی جن کے ذکر سے ہم بلند ہوں گے شاگردوں نے کہا امام نعل کے ذکر سے ہم کیسے بلند ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل کے ذکر سے ہم نعلو کیسے ہوں گے ہم کیسے بلند ہوں گے تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا تم نے صیرت نہیں پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے سات آسمانوں پر گئے اور سات آسمانوں سے لے کر صدرت المنتحہ تک پہنچ گئے اور صدرت المنتحہ سے پھر آگے اللہ کے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لئے گئے کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعل اتارنے کا حکم نہیں ہوا کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعل مبارک اتارنے کا حکم نہیں ہوا اور موسیٰ کو تم نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخلعنا لئیک انکا بالواد المقدس طوا اے موسیٰ اپنے نال اتار دو تم مقدس وادی طوا میں ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا اور صدرت المنتحہ سے عرش برین تک لے جایا گیا کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا کہ نالین مبارک کو اتار دیا تو ایسے نال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نال جن کے ذکر سے ہم بلند ہوں گے کیونکہ یہ نالین مبارکین اس مقام تک پہنچے جہاں تک کسی انسان کے پہلے رسائی نہیں ہوئی تھی یہ وہ نالین یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی تو یہ حضرت حمام حسن بسنی رحمت اللہ علیہ وسلم نالین کی توصیف و تحریف میں جو بات کہی قیامت تک اس سے خوبصورت بات نہیں ہو سکتی تھی میں چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کے ساتھ چھیر کروں اور اللہ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اس نال مبارک پر جو خاک لگی ہے جو خاک لگی ہے جو خاک لگتی تھی اگر ہم اس خاک تک بھی پہنچ جائیں اس خاک سے تھوڑا سا قریب بھی ہو جائیں تو ہم بھی نالو ہو جائیں گی ہم بھی بلند ہو جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے والا بنائے اور ایسا بنا دے ہمیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی دھول بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے لئے بڑی سعادت و خوشبختی کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے